اور وہ مجھے یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ پیرن کوپر کو بولا تھا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ کیونکہ پیرن کوپر ریکٹ کرنی تھی اور سمینہ احمد نے اس کو پروڈیوس کیا تھا I remember اسمان نے کمپلین کیا تھا کیونکہ وہ رہتا ہے اور وہ اتی جلدی سے آپ کی جار نہیں چھوڑتا آج کل میرا ایک سیریل چل رہا ہے بھلا اور میں ابھی نہیں دکھنی ہوں اس میں سے کیونکہ اس کا کچھ ایسا پورشن ہے جو آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ ابھی تک ہے اور وہ بہت پینفل ہے وہ اور میرے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ میں اس کو نکال پاؤں کیونکہ وہ کیاریکٹر کا جو لیٹر ہاف ہے وہ میں نے اپنی ماں کو ذہن میں رکھ کے کیا ہے اور میری امی اس وقت سٹروک سے گزر رہی ہے فالج ہوا ہے انہیں تو جب میں نے وہ کیا تھا اس وقت وہ اپنی میمری کھو رہی تھی اور بات کرتی تھی کم وہ بہت کچھ اس سے ملتا جلتا ہے سو میں نے وہ کیاریکٹر جیا اور گھر میں میری والدہ مجھے روز نظر آتی ہے سو میں نے وہ کیاریکٹر نہیں کیا لیکن یہ ہے سو یہ ہے جو ہے جیسے پیناہ ایکٹرز کے احساسات اتنے اجاگر ہو جاتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ نہ صرف ان کے لیے تکلیف دے ہوتے ہیں لیکن ان کے اردگرد جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت تکلیف دے رہتے ہیں ہم سب کا ہے کچھ کریکٹرز ہیسے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت امبائب کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بس ایسے ہم کر لیتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو پہلو ہے جن کو پہلوز ہر ایکٹر بہت تکلیف دے دا جاند کے لیے اور بہت بچے کرکٹر ہماری زندگیوں میں اور بھی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے جس طرح ہمارے مسائل ہوتے ہیں سیٹ پہ جانے کے اب پروڈکشن دس نوٹ کیر کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے یا ہمارے پرسنل کیا مسائل ہیں کوئی بیمار ہے یا آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی ایشوز ہیں تو پروڈکشنزار نوٹ انٹرسٹیڈنی سمنہا ڈائی ڈاأن رہا ہوتا ہے نہیں ٹھیک پروڈکشن نےē ہوتی کیوں کہ یہ بہت سارے لوگ مل کر ایک پروڈکشن بناتے ہیں یہ وہ کام نہیں ہیں جہاں ایک رائٹر ہے اس کا کلم ہے اور اس کا کارئز ہے وہ بیٹھے ہیں یا سکرپٹر ہے یا ایک پینٹر ہے اس کے رنگ کیا رنگ سے psyche اس میں بہت لوگ کریں تو آپ جب بہت لوگ موجود ہوسکے تو ترseat کے مطاف mica آپ کی تعلق جا سکتے ہیں انم بیمار ہوئی تھی تو مجھے پتا تھا کہ اس پانس کو ہسپٹل لے کر گئے اور میرا دل آپ ماں ہوں میں کیا ہو مگر میں مجھے پتا تھا کہ وہ ندیم صاحب کی ڈیٹ پھر نہیں ملے گی اور ہم گانا گا رہے تھے ایک اور بیبی کے ساتھ میں اس وقت کر رہی تھی ایک فلم جس میں میرا بیبی ہوتا ہے جو بڑا اکشان ہوتا ہے اور ہم اس کے ساتھ اچھال رہے ہیں اور اس کے ساتھ گانا گا رہے ہو جبکہ میرا اپنا بیبی جو ہے وہ یہ تو ہماری زندگی ہے جو ہے جیے ہماری زندگی ہے جی انہیو اپنا بیبی ہی کبھی پتہ کر بےے ہو تو اب تم بہت سے لوگ ہماری انڈسٹری میں آتے ہیں as young actors and models and compares not to be artists and not to perpetuate art لیکن وہ آتے اس لئے کہ فیمس ہو جائیں گے جی بہت سے پیسے ملتے ہیں سو امران آپ کی طرف آنگی آپ مجھ سے بتا رہے تھے کہ privacy the privacy of an actor اور ابھی میں اسی بات کو continue کروں گا اس طرح سمینا جی نے کہا جس طرح آپ نے ایک پیلو پہ تو آپ نے روشنی ڈالی کہ ایک ریزیڈیو ہمارے اوپر رہ جاتا ہے کام کا ہم جو اس کو لے کے جاتے ہیں لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہماری زندگی میں کیا جل رہا ہوتا ہے اور اس سے قطع نظر ہم نے سب کچھ پرفارم کرنا ہوتا ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے ہم کیا لے کر اپنے گھر سے آئے میرے پاس آپ یقین کریں اتنی دفعہ ایسا ہوا میرا دیفنیٹلی آپ کا ورک ایکسپیئرنس میں سے کہیں زیادہ ہے اور میں خاص ہو بس سانیا اس بات کو بہتر سمجھ سکتی ہیں جو تھیٹر کے اکٹرز ہوتے ہیں جن کو لائف فرم کرنا ہوتا ہے جن کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے کے اوپر یا اپنے ایکسپریشنز میں وہ چیز نہیں لے کر آنی ہوتی کہ ایک فلاش آف سیکنڈ میں آپ کے دماغ سے چیزیں محب ہو جاتی ہیں میری بہن کا انتقال ہوا اور ان کو میں بالکل ڈیتھ بیٹ پہ چھوڑ کے ایک دن پہلے مجھے بلالیا گیا کہ پروڈکشن میں گانا شوٹ کرنا تھا بہت بڑا سیٹ لگا ہوا تھا اور آپ آ جائیں کسی بھی طرح میں نے کہا دیکھئے میں بہت تکلیف میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ان کی زندگی اللہ ان کو زندگی دے لیکن بہت ایسی حالت تھی کہ سب ڈسپوائنٹ ہو چکے تھے ڈاکٹرز نے جواب دیا تھا ان کو چھوڑ کے میں گیا ہوں اور جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں تو مجھے کال آئی کہ آپ واپس آجائیں اور میں گانا شوٹ کر رہا تھا اور ان در مدل آف دو سانگ مجھے کال آئی اور جس طرح وہ میں نے سفر کیا تھا اور میں اس سفر میں مطلب ہے پورے راستے چیخیں مار مار کے رو رہا تھا اس لیے کہ ہم لوگ بھی اسی طرح ٹوٹتے پھوٹتے ہیں ہم اتنے مضبوط لوگ بلکہ شاید ہم اور اندر سے کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ ہم سنسٹیف زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہماری طرف ایک اللہ کی مہربانی بھی ہے کہ ہمارے کام میں یہ سنسٹیوٹی بہت زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہماری از اپرسن ہماری بہت بڑی کمزوری بھی ہوتی ہے کہ ہم بہت دکھ جاتے ہیں حرام سے اور خیر بہن بھائی کے جانے کا دکھتا بہت بڑا ہوتا ہے میں سارے راستے پر روتا وایا اور اس وقت بھی لوگ میری تصویریں لے رہے تھے اور میں نے وہ تصویریں بعد میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں کہ امران اباس کرائنگ ایڈا ائرپورٹ مطلب کیوں آپ کیا میں اس تکلیف سے نہیں گزر سکتا اس کے بعد ایک سیریل میں میں نے ایک ہفتے دو ہفتے بعد میں شوٹ تھی جس میں مجھے میری ہیروین نے خدا اور محبت کا وہ کام تھا جس میں ہیروین نے مرنا تھا اور اسی طرح وہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے اور سب بہت ٹیربل سے اور ڈریکٹر نے ریپیٹیڈلی وہ لینا تھا بار بار اس آنگل سے تھرٹی فائف کے لینز ایڈی فائف کے لینز ون تھرٹی اب تو یہ لینزز اتنے آگئے تو وہ مجھے بیسیو دفعہ وہ رین اٹھ کرنا پڑا اسی طرح ایک دفعہ میری والدہ کو سٹروک ہوا you can connect to it سمیہ جی کہ کتنا آپ پیرنٹس کے لیے جب ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے اور میں سکائب پہ تھا اپنی ممی کے ساتھ اور میں انڈیا میں فلم شوٹ کر رہا تھا اور گانا تھا ایک بڑا فیمس ہوا تھا وہ محبت برسا دے رہا تھا اور اس میں بارش ہو رہی تھی اور مجھے بخار تھا سب کچھ اس میں مجھے شوٹ کرنا تھا اس لیے کہ انڈیا کا ویزا کا اشیو تھا کہ دوبارہ نہیں لگ سکتے تھے بپاشا کی ڈیٹس نہیں تھی اور مجھے اچھا میں اسے سکائب کرتے کرتے میں نے کہا ان کا چہرہ تھوڑا سا ڈی فارم ہو رہا ہے میں نے بہن سے کہا میں نے کہا ان کو دیکھیں مجھے صحیح نہیں لگ رہا ان کا فیس میں نے کہا میں نے کہا فوراں ڈاکٹر کی طرف لے کے جائیں اور اس وقت ان کو سٹروک ہو رہا تھا وہ تو شکر ہے کہ یہ میں نے اس وقت ان کو ہسپٹل نم لے گئے اور ترس می ان کو وہ آئی سیو میں چلی گئیں اور مجھے درگانہ شوٹ کرنا تھا میں کسی بھی طرح میں واپس آ ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ میں نکلتا تو فلم ڈلے ہو جاتی پروموشن ڈلے ہو جاتی ویزا نہیں ملتا اور وہاں میری ماں آئی سی او میں سی سی او میں تھی اور میں ادھر گانا شوٹ کر رہا تھا یہ ساری تکلیف ہیں میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی آکٹر کو ججھ کرنے سے پہلے ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ آکٹر جب ہم سوشل میڈیا پر اور آپ ایک منٹ میں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اچھا کام نہیں کیا برا چلے کام کے بارے میں آپ کومنٹ کریں بلکل کریں لیکن آکٹر کی زندگی سب کہتے ہیں کہ آکٹر پبلک پروپرٹی ہوتے ہیں ہماری زندگی ہیں پبلک پروپرٹی نہیں ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط ہمارا کام پبلک پروپرٹی ہے آپ اس پہ جتنی مرضی ترقید کریں میں بہت برا آکٹر ہوں آپ میرے کام کو اڑا کر رکھتے ہیں آپ کہیں کہ ہاں امران عباس کو تو ایکٹنگ آتی ہی نہیں ہے میں بہت خوش ہوں گا کہ ٹھیک ہے میں اپنا کام میں پروپ کروں گا آپ میری ذاتی زندگی کے بارے میں تو ہر کسی کے ہاتھ میں جو کیمرہ آگئے ہیں سیل فونز آگئے ہیں میں کسی بھی وقت کیمرے کی آنکھ سے نہیں چھپ سکتا میں کوئی چھپ کے کوئی نہ راستے میں بیٹھ کے کسی چائے والے کے چائے پی سکتا ہوں نہ کہیں کچھ کیونکہ ہر وقت اور برا کام تو خیر ہمیں ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اچھا برا کچھ بھی آپ کریں گے ہر وقت آپ کے اور پھر جو دھجیاں اڑائی جائیں گی پھر میری ساری زندگی کا کام ایک طرف اور اس کے اوپر جو مجھے ٹرول کیا جائے گا وہ بس پھر اللہ ہی مالک ہے سو یہ بڑی تکلیف دے صورتحال ہو گئی ہے آپ لوگ بالکل جج کیجئے میں اسلام آباد میں تھی ابھی ریسنٹلی اور ہمارے جو کرو کے ڈرائیور تھے وہ مجھے شوٹ پہ لے جا رہے تھے انہوں نے مجھ سے کسی ایکٹر کے بارے میں کہا کہ آپا وہ تو بہت اچھے ہیں وہ تو نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تھوڑا سا مسکرائی میں نے انہوں نے کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا ہے کہ جو باقی سارے لوگ ہیں وہ نہیں پڑھتے میں نے کہا ایسے جج نہیں کرتے ہم بھی آپ لوگوں میں سے ہیں ہم وہی لوگ ہیں کوئی مریخ سے تو آئے نہیں ہیں ہم بھی آپ لوگوں میں اسی معاشرے میں سے آئے ہیں تو ہمارے بھی وہی روائی ہیں ہم میں سے کچھ ہیں ایسے کچھ ہیں ویسے کچھ آپ جیسے ہر طریقے کے لوگ ہیں لیکن آپ کا جج کرنا کتنا آسان ہے کہ ایک انسان کو اگر آپ نے پبلکلی نماز پڑھتے دیکھ لیا تو آپ نے کہا وہ بہت اچھا انسان ہے اور باقی جو شاید کمرے میں پڑھتے ہوں ان کے بارے میں آپ نے کہہ دیا اور یہ ایک سب سے سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں اور نسانی کی طرف جانے سے آپ لوگوں کو مزید دلے کر رہا ہوں لیکن خدا کا واسطہ یہ میں سمجھا کیجئے کہ ایکٹرز ہوتے ہیں شاید ان کا دین سے یا رب سے یا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں نے بھی ایک رمضان ٹرانس مشن کی تو مجھے بڑی سننے کو ملی کہ ارے یہ تو وہی ہے جو ہندوستان میں فلمیں کرتا ہے تو گانے کرتا ہے اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ہمیں مذہب سکھائے میں سکھا نہیں رہا تھا بھئی لیکن کیا میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے رب سے دور ہوں یا وہ مجھ سے دور ہے چلیے ادو ارام کیا میں اپنے رب کا پیارہ نہیں ہو سکتا تو آپ خدا کا واسطہ ایکٹرز کو یہ ججھ کرنا چھوڑ دی جائے کہ ہم کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے یا ہم کوئی ایسا غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے یہ ججمنٹ آپا بڑی عجیب سی چیز ہوگی میں نے نوٹس کی یہ اس دفعہ سانیا پرسنل چیزیں ہم سے پوچھی جاتی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بہت پرسنل باتیں پبلکلی بتائیں اور جب ہم ہم اپنے دل کی بات کرتے ہیں سپریچلی یا ایموشنلی بات کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں وہ باتیں بتائیں جو ان کے لئے پرسنل ہیں ہمارے لئے تو ہیں ہی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی ڈیپ دل میں چھپیوی باتیں بتائیں کیوں ہم کیوں بتائیں کیونکہ ای ٹھنک ہم نے اپنا پورا آپ اس کو انڈسٹری کہہ رہے ہیں اور صرف ہماری انڈسٹری تو ابھی بہت ہی نو مولود ہے باہر کی بھی اور خاص طور پر جس طرح کی میڈیا کی ہمیں عادت ہے انہوں نے اس کو بہت ہی انہوں نے ایکٹر کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے جو کہ میں جسے اتفاق نہیں کرتی اور یہ آپ کی چوئیسز سے ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ ہیں یا آپ کا کام انٹرٹینمنٹ ہے تو آپ اپنے آپ کو جس طرح پریزنٹ کرتے ہیں ریپیٹیڈلی اور آپ جس طرح کی انٹرٹینمنٹ کی انٹرٹینمنٹ پریزنٹ کرتے رہتے ہیں وہ اسی طرح کی انٹرٹینمنٹ پریزنٹ کرنے لگتے ہیں جو نیوز کے ساتھ بھی ہے جو اور چیزوں کے ساتھ بھی ہے اب آپ جب آپ میں سے کوئی ایک وہ پریزنٹ نہیں کرنا چاہتا تو ان کا فرام آف مینڈ تو وہی بناوا ہے کہ اپنے آپ کو ساتھ پرسنوید ہے اپنے آپ کو ساتھ پرسنوید ہے اپنے آپ کو ساتھ پرسنوید ہے آپ کی جاندے پرسنوید ہے مزر پرسنوید ہے یو آپ کو ساتھ پرسنوید ہے اپنے آپ کو ساتھ پرسنوید ہے contributor ڈینگید ہے آپ�로 Pechner کے بالمینڈ千 شخصیت کی پریزنٹیشن سے آپ نے اپنے پلیز سے اپنے لٹریچر سے اپنے ڈرامے کے سکرپٹ سے اپنی کیارکٹرائزیزیشن سے اتنا سمپلیسٹک بنا دیا ہے ہر چیز کو اتنا ان کو جو ایکچول پرابلم ہے نا مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ ہماری کہانیوں کی پریزنٹیشن پیٹرنائزنگ ہے سمپلیسٹک ہے بے وکوف سمجھتی ہے اپنی آرڈینس کو آپ نے اس میں سے سوچنے کی تمام تر چیزیں کشید کر کے ان کو پلپ پکڑا دیا ہے کہ یہ خالبسی حضم ہو جائے گا تو وہ اس ڈگر پر چل پڑے ہیں اب جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور اب ان کو کچھ اور دینے کی کوشش کر تو تھوڑا سا سٹرگل تو آپ کو کرنا پڑے گا تو اس میں صرف آپ کو اپنی شخصیت کی انفرمیشن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی شخصیت کی انفرمیشن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی جو آپ کی پریزنٹیشن ہے جو آپ کی کہانی ہے جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے کہانی سنانے کا جو آپ کا اٹیٹیو ہے اپنے آرڈینس کی طرف اسے بدلنا پڑے گا بیوکوف نہیں ہے وہ ہم انہیں بیوکوف سمجھنا بند کریں کہا جاتا ہے کہ آرڈینس کو یہی چاہیے اب I leave the floor open for all three of you to have this discussion جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی آرڈینس کو یہی قسم کا مواد پسند ہے جو میں سمجھتے ہوں کہ شاید صحیح بات نہیں ہے تو آپ evolution of audience پر depend کریں آپ دیکھیں کہ وہ evolve کریں گے اگر آپ emotions کھولیں گے کہانی کھولیں گے کرeken کھولیں گے س musimy دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ audience کوئی جدد approve کرے appreciate کرے so production houses ڈرتے ہیں شاید یہ سب کرنے سے شاید یہی وجہ تھی کہ ہمیں ありنی انڈسٹری کا بہت برا حال کیا کہ ایک ایسی فلم ہٹ ہوئی جس میں خون خرابہ دکھایا گیا گنڈا سا دکھایا گیا سب کچھ وہ ایک فرد چینج ہٹ ہو گئی لیکن اس کے بعد پھر ہم نے صرف اس ایکسکیوز کو آگے لے کے بڑھے کہ دیکھنے والے یہ چاہتے ہیں اور ہم نے اس کے بعد کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے صرف دیکھنے والوں کی کندے میں بندوخ رکھ کے اور یہی ہم نے میرا خیال ہے درام انڈسٹری کا بھی کئی دفعہ اتنی ایسی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو میں پرنسپلی جن کے بالکل اگینسٹ ہوں اور میں کہتا ہوں کہ نہیں میں کسی ایسی سیریل میں درامے میں کام نہیں کروں گا جو آپ اپنے قدریں بدل رہے ہیں آپ ویالیوز چینج کر رہے ہیں آپ ایک دفعہ زبان پر کوئی ایسی بات لے کر آتے ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے پھر آپ کی وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے ہم سب کے اوپر از این آکٹر بھی میرے اوپر از ڈریکٹر پروڈکشن ہاؤس چینل کہ آپ اپنی ٹی آ پیز بڑھانے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں دکھا جاتے ہیں جو کہ اس وقت تو لوگ شاید دیکھ لیں چھپ کے بھی دیکھ لیں تنقید میں بھی دیکھ لیں شاید یوٹیوب پہ ہٹس آ جائیں اس لیے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ مختلف اور ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ آپ غلط چیز کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا ایسا کر کے آپ اقدار تبدیل کر رہے ہیں پورے سوسائیٹی کی آپ بھابی اور دیور کا فیر دکھا کر آپ ایک عجیب عجیب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ایکسٹرہ ماری ٹلیفیہ بچے ڈی این اے اور یہ ساری چیزیں ہمارے اس میں اور صرف یہ آپ کہہ کے کہ بھائی معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اس لیے ہمیں دکھانا ہمارا فرض ہے نہیں معاشرے میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن معاشرے کی ہر چیز دکھا دینا اسکرین کے اوپر یہاں بالکل آپ لوگ کی بھول ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز دکھائیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کیلئے کچھ نہیں ہو رہا تو بیسکلی اپنے چینلز کی تی اپیز کی ریٹنگ آگے بڑھانے کے لیے بالکل میں سمینہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ ایک نئی جو جدید تکنالوجی کی بھرمار ہے کہ انسٹرگرام فالوہرز والی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انسٹرگرام پر جو فالوہرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایکٹر یا یہ آرٹسٹ کتنے مشہور ہیں اور اس کے حوالے سے ایڈوٹائزنگ اور دی انڈسٹری اپروچے لیکن اس کے پیچے ایک بڑا دارک سفر ہے سمینہ اس پہ let's talk about this particular thing that where is the artist here جو ایک آرٹس کی روح ہے جو ایک آرٹس کا کام ہے جو ان کی کیپریٹی ہے وہ اس ٹکنالوجی میں کہاں گوم ہو گیا ہے یہ بھی حصہ ہے اب ہماری نئے وقت کا ڈیجٹل ایک حقیقت ہے اور اس پہ لوگ ہیں اور وہ سٹارز بھی ہیں اور سٹارز ہمیشہ وہ چکا چوند والے ہی ہوتے ہیں اور وہ آرٹس بنتے بنتے انہیں وقت لگتا ہے تو ان میں سے جو بھی چمک رہے ہیں اس وقت پھر ان کی چمک مان پڑ جائے گی یا وہ مزید چمکیں گے یہ تو وقت کے ساتھ پتا چلتا ہے نا کہ جب آپ کو کریکٹرز ملتے ہیں اور آپ کی اس چمک سے کریکٹر ملے اور اگر آپ اچھے آرٹس ہیں تو پھر آپ اچھی طرح سے اس کو نبھا لیں گے اگر آپ ایک دفعہ سیریل میں ہٹ ہو جائیں گے یا انساگرام پہ ہٹ ہو جائیں گے پھر آپ غائب ہو جائیں گے تو اس طرح تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے صحیح ہے کیونکہ فلم انڈسٹری میں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ ون پروجیکٹ ونڈرز ہوتے تھے یہ تلیویجن پہ بھی ہوتا تھا اور وہ اگر ونڈرفول ٹو لک اٹ ان کے اندر بہت کشش ہوتی تھی لیکن وہ شاید اچھے آرٹس نہیں ہوتے تھے اور وہ وقت کے ساتھ غائب ہو جاتے تھے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ہیں موجود ہیں اور سانیا ہمارے سامنے ہیں یو نو اس ایک ایکٹر تو آپ ہیں آپ نے ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کام کیا ہے اور آپ جب ہم سب آتے ہیں تو ہم سب یونگ ہوتے ہیں بیوٹیفول ہوتے ہیں بٹ ہم رہتے اسی لیے ہیں کیونکہ ہم میں سے اچھے آکٹرز نکل کے اوبر کے باہر آتے ہیں سہی پھر میں سانیا کے پاس آنے سے ہمیشہ روک دیتا ہوں آپ کو خیر ہے لیکن اسے پہ ایک چھوٹی سی بات آٹ کروں گا کہ جس طرح بہت سارے اب جو نئے جو فالوئنگ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بیسکلی جو انسٹاگرام پر فالوز ہیں یا فیس بک کے فالوز ہیں وہ ایک خاص جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خاص ایج گروپ ہے لیکن جس طرح سمینہ پیرزادہ کا نام ہے جس طرح اسمان پیرزادہ کا نام اسانیا کو نہیں کہوں گا اسانیا ہماری ہمارے ساتھ آپ اس طرح تو ان کو فالوئنگ کی ایس اچھ انسٹاگرام فالوز کی ضرورت نہیں ہے جو نام انہوں نے کما لیا ہے اگر ہم سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور یہ تو میرا خیال ہے نام بن چکے ہیں اور جو یہ والی جو یوت ہے بہت سرے ایسے اکٹرز ہیں کہ میں حران رجاتا ہوں کہہ رہے میں تو ان کو فہچانتا بھی نہیں ہو لیکن ان کے فالوز بہت زیادہ ہیں تو وہ ایک اور طرح کا میرا خیال ہے ایک راستہ بھی ہے جو کہ بجا بھی ہے اس لیے کہ اس وقت کی ڈمانڈ ہے ہاں لیکن آپ سے اور سانیا دونوں سے ایک سوال ہے میرا کہ کیا یہ unfair نہیں ہے ایکنومکلی تو کے جانب راستی جو بی کنوامکل ایک زیادہ کنیکala albo بہت 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 سوال ہے سوال فاتف کہ ایک آردئیس یعنیک cóلps جن کے سرنت اس کے اوارت اس پاس کنوامک سرنت نہیں ہے And I am exactly the right person to ask this question. Because I am not on Instagram. Again, I keep coming back to the same thing. Instagram is just a medium. Facebook is just a medium. What are you putting on Instagram? How are you presenting yourself? Who are your followers? are they people only watching you wear designer clothes or standing in front of monuments taking pictures or eating ice cream or going out for a swim or to the gym or in my six packs or are they people who want to engage with a thinking person are you presenting yourself as a thinking person what are you putting on instagram what are people following so that that is your strength and um economic strengths sure i mean yeah you'll get three commercials but like yeah samina said what after that events of of the long-term marathon exactly so if you are here and then you know how to fight her her daughter her daughter may log on it is you know i am front page pay magazines care but you know or the stars day or the hot logan go present getting a watch chamek davis it are a homeraday but unique a beach may say bought bought solid actors nickel caray jopi chale or what purchase purchase salon on a uh the silver 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 screen or later on television uh usma gilani hair you know and rohi bano hair ghalda riaasat hair yes and yet koi bini unabula aarst tak milko to you kept uh unki strength tea as an artist go in a bula you know those those stars are still there was stars be there but what performers there are both this tarah kill now uh or kuch has a bit a book watch chamekta sitare tay watch chamekay or pervive it's okay it's okay it's part of the game myyeon this on ourhy aaah just honor uh huh jo thori sepehle qne twitter ke ان کا ایک اورہ جو تھا اور ایک جادو جو تھا وہ شاید اسی لئے تھا کہ ایک مسٹری بیچ پردہ حائل رہتا تھا آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت کیا کھاتے رہتے ہیں وہ باتروم سے نکل کے اگلا کام کیا کریں گے یا کہاں جا کے باتروم جائیں گے ہر چیز آپ نے اپنی زندگی کی کھول کے رکھ دی تو وہ ایک جو ایک لاجت ان لائف فیل تھی نا وہ چیز جو ماجک مجھے دیبا بیگم نے یہ بات بتائی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا عمران میں ان سے بہت I love her she's a great soul تو ایک دن میں ان سے ویسی پرانی فلموں کے زمانے کی باتیں پوچھ رہی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ جب ہم لوگ as young actors آئے تھے تو ہمیں بازار جانا پبلک میں جانا allowed نہیں تھا it was very controlled کہ ہماری جو actual شکل ہے وہ لوگوں کو تب ہی نظر آئے for a minute or so تاکہ وہ mystیک جو ہے وہ قائم رہے تو وہ مجھے یہ بات بتا رہی تھی تو اب obviously آپ بات روم بھی جا رہے ہیں تو آپ راستے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات روم اچھا نہیں ہے میں ادھر جا رہا ہوں but you know I think سب آرٹسٹ کی اپنی اپنی سٹرنگت ہوتی ہے یہ شاید سلور سکرین کی 60's کی 50's کی ریکوائرمنٹ ہوگی مگر میں اگر میں اپنی بات کروں تو I was doing street theater when I was famous on TV I was studying at Karachi University when I was famous on TV اور میری سٹرنگت ہی یہ تھی کہ I am I am everybody I can be her or her or her or anybody so that was my strength میں بھی بھی جا کے کھیں بھول گپے کھاتی ہو میں کسی بھی خطا پہ بیٹھ کے چاہے پیتی ہو میں بھی بھی کب میں آئی ہوں اور کب میں ہی جاؤں گی تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا بلکو سٹرنگی تو چوئیس 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 نہیں I agree with you Sanya I am a trainer and that is my strength being on the silver screen or being on the television or being a public figure is my strength because I already belong in people's homes so for me to communicate with them is much easier being an active آپ خود چوئیس کرتے ہیں آپ جیسے یہ سب چوئیس کریں گے کہ یہ میری زندگی کا کس طرح حصہ بننا چاہتے ہیں میں بھی چوئیس کروں گی کہ میں ان کی زندگی کس aspect کا حصہ بننا چاہتے ہوں میں بلکل چاہتے ہوں یہ مجھے دیکھ کے سوچیں inspire ہوں نئی طریقے سے سوچیں میرا پلے دیکھ کر distress ہوں میں چاہتی ہوں لیکن کس معاملے میں اپنی looks کے معاملے میں complexion کے معاملے میں اپنے social status کے معاملے میں یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے یا کسی regressive رویے کو تبدیل کرنے کے لیے میں کس طرح اپنے آپ کو induct کر رہی ہوں ان کی زندگی میں وہ میرے lifestyle choice ہے صحیح تو instagram اسے reflect کرے گا facebook اسے reflect کرے گا plays کی choices اسے reflect کریں گی بالکل صحیح عمران نے قدروں کی بات کی تھی بہت سے older actors younger actors میں یہ کیڑے نکالتے ہیں جو شاید پتہ نہیں ان کی کیا perspectives ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی قدرے ویسی نہیں رہی the realization of younger actors about respect and honor and you know all those things are not the same so so لوگوں کی شکایت ہے آپ لوگ کیا کہیں گے میرے personal views تو تھوڑے سے فرق ہیں نہیں صرف actors ہی کیوں general public also سب obviously کیا کریں کہ globalization جہاں internet جہاں اچھی نہیں ہیں ماں باپ کے ساتھ نہیں دیکھ سکیں گے یا وہ آپ forward کر دیتے تھے کہ آپ comfortably آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی گانے جو آسد دس سال بیس سال پہلے آپ نہیں سنتے تھے گھر میں وہ آپ کے ماں باپ بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں تو overall سب کچھ تبدیل ہو گیا وہ پورا infrastructure change ہوا کہ آپ ابھی بھی محتبر ہیں اور یقینا محتبر ہیں لیکن اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ کے بچے بچیاں جتنے بھی آئے ہیں سب کچھ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا افسوس ہوتا ہے لیکن یہ کہ کیا کیا جائے یہ ایک پوری training کا حصہ ہے جس کو ایک transition of لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے اقدار بدلتی ہیں ویسے ہمیں اپنا اپنی expectation بھی بدلنی چاہیے بچوں کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ اگر آج وہ ہمیں کھڑے ہو کر نہیں ملتے تو ہماری عزت نہیں کرتے پہلے ہم جو بات بڑوں کے سامنے کہنے جھجکتے تھے یہ ہمارا چاہیے ہمارے بچے ہم سے کہنے میں نا جھجکیں کیونکہ باز دبا جھجک is not good they should be speaking to us we should be open enough for them they should be comfortable enough کہ ہم سے بات کریں اور اپنے craft کے بارے مجھے تو بہت مزا آتا ہے the younger generation is so much smarter they know so many things that we didn't and I still don't تو میں سے بھی سکھتی سانیا تمیز سہی کہتے ہیں but they feel more comfortable calling you by your name that is not batam easy that is just their way of addressing you تو اگر ہر وقت ہم ہر generation کو ہر وقت کو اپنے point of reference ہم وہ ہی غلطی کریں گے جم سے بڑے والے کر رہے سہی تو جو شاید تبدیلی ہم لا سکتے تھے یا جو بہتری ہم لا سکتے تھے وہ ہم اپنی ججگ کی وجہ سے نہیں لا سکیں تو ججگ ہم next generation کو transfer نہ کریں اور یقیناً اچھی values ان کو ضرور transfer کریں اور کرنی چاہیے لیکن ان کو اپنی مولڈ میں نہ مولڈ کرنے کی کوشش کریں قدریں تو کبھی نہیں بدلتی ہیں قدریں تو ایک سی ہی رہتی ہیں the values of life and you know society and human beings remain the same but yes times change اور ہم میں سے بیشتر لوگ بڑے قدامت پسند ہیں ہم کہتے ہیں وہ وقت بہت اچھا تھا لیکن اس وقت اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے وہ وقت بہت اچھا تھا سو وقت ہمیشہ آگے چلتا ہے اور وقت اچھا ہی ہوتا ہے یہ بھی وقت بہت اچھا ہے یہ بھی آگے چلا جائے گا so you know being judgmental as older people وہ بھی comes with the turf i think but it shouldn't اب وہ وقت نہیں رہا that it should come with the turf we should be much more except ایک پس چھوٹی سی استدا ہے ایک ہماری ہم چاہے کتے بھی ٹھیک ہے یہ دوست بھی رہے ہم سب کچھ کریں میرے I believe in that میری بیتیاں ہماری بیتیاں دوست ہیں ہماری لیکن ایک چیز کبھی نہیں بھولنی چاہیے وہ ہے ایک باریک سی لائن ہوتی ہے جہاں آپ کی آپ کی حد ختم ہوتی ہے اور دوسرے کی حد شروع ہوتی ہے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے بھولنی چاہیے جہاں بھولنی چاہیے جو بھولنی چاہیے جو بھولنی چاہیے مجھے ہمارے بزرگوں نے بھی سکھایا اور ہمارے ریلیجن نے بھی سکھایا اور پہلا کانسپ پریبیسی کا ہمارے ہی ریلیجن نے سکھایا یہ باریک جو سطر ہے یہ جو سارا کانسپٹ ہے یہ بیسک کے لیے وہ پردہ ہے جو آپ کے اور میرے درمیان ہے تو یہ جو یہ اگر رہے اور جو بھی آپ بڑے ہو رہے ہیں اور آپ تصویریں کھیچ رہے ہیں آپ کو اچھے ہم لگتے ہیں لیکن اگر پوچھ لیں تو بہت اچھا لگتا ہے جو ہی بات کہ جھجک مطلب بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم ڈیفائن نہیں کر پائیں گے کس وقت ایک ڈر ماں باپ کا ضرور رہنا چاہیے وہ ایک جو باریک سطر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ ایک باریک لائن کیونکہ بعض سطر جس طرح اللہ کی ذات ہے اس سے زیادہ تو قریب کوئی بھی نہیں ہے وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے اس سے بھی ہم دل کی ہر بات کر دیتے ہیں نراض بھی ہو جاتے ہیں لڑتے بھی ہیں شکایتیں بھی کرتے ہیں لیکن اس کا ڈر بھی ہمارے اوپر حاوی رہنا چاہیے سو یہ جو ڈر ہے اپنے بڑوں کا اپنے بزرگوں کا اس کو بھی اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحیح ہے آپ کی آپ کی ان سے دوستی آپ کی ان سے احترام وہ ڈر والا نہیں ہے کہ آپ کسی موسٹر سے ڈر رہے ہیں لیکن وہ جو ایک رسپیکٹ والا ڈر ہوتا ہے کہ کیا چیز ان کو بری لگ سکتی ہے یا کیا چیز ان کے مزاج سے خلاف ہے یا کیا چیز ان کو تکلیف دے گی اس سے بہت ساری بہت ساری قبعاتیں جو ہوتی ہیں وہ آٹوماتیکلی میرا خیال ہے کہ ہو جاتی ہیں جی ہم اگر بولنا چاہیں اور اپنا اپنے دل کے حال سلانا چاہیں تو وہ تو endless ایک جرنی ہے کیونکہ ہم سب کے پاس بہت سی کہانیاں ہیں لیکن ہمارا وقت محدود ہے اور جانے سے پہلے عمران عباس نے فیض صاحب کا کچھ مجھ سے ذکر کیا تھا اور کچھ کہنا چاہیں گے تو عمران شمائے محفل آپ کے آگے مجھے یاد ہے میرا بچپن بھی انہی بہت سارے لوگوں کے میرے صاحب کے بہت سارے لوگوں کے جم پی ٹی وی پہ پرمین شاکر کے ہوسٹنگ کے شوز دیکھتے تھے جس میں فیض صاحب کا ذکر ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے شورہ آتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں وارکمن کے زمانے کا ہوں تو میرے پاس ریکارڈنگ کی سہولت موجود تھی بہت ہائی ٹیک تھا تو میں اس کو اپنے ٹی وی کے سامنے رکھ کے اور ریکارڈ کر لیا کرتا تھا تو میرے پاس آج ہی بڑے پرانے پرانے مجھے ٹینا سانی اور بڑی فیض صاحب کو مجھتک پہنچانے میں میں یقیناً اس کو دعوے سے کہوں گا کہ ان سارے خوبصورت آوازوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے موسقی کے ذریعے پہلے دل میں گھر کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا نیرہ نور اور ٹینا سانی اقبال بانو فریدہ خانہ مہندی حسین ملکہ ترنم نور جہاں ملکہ ترنم نور جہاں ملکہ ترنم نور جہاں یو نمیٹ تو ایک اور بڑا خوبصورت کلام ہے دشت تنہائی میں اقبال بانو کا آپ سب نہیں سنا ہوگا ریفرنس دماغ سے محفی ہو جاتا ہے کبھی کبھی پہلے سے سمال کے رکھنوں دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سرا دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلا اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ اپنی خوشبو سے سلگتی ہوئی مدھم مدھم دور و فق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیرے دلدار نظر کی شبنا اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے رکھا ہے دل کے رخ سار پہ اس وقت تیری آد نے ہاں یوں گما ہوتا ہے گرچے ہے سب ہے ابھی صبح ہے فیرا ڈھل گیا ہے جھر کا دن آہ ہی گئی بس لے کی راہ بس لے یہ ہوئی نہ بات واہ ماشاءاللہ بہت جی چاہ رہا ہے کہ یہ شام continue کرے لیکن یہ ہو نہیں سکتا شکریہ سامینا عمران سانیا بہت شکریہ بہت شکریہ etiqu später لای contrat بہت شکریہ ممگو بہت شکریہ ге شکریہ موسیقا 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 ایج دیو ۱ یصید موسیقا ڈیو موسیقا موسیقا ڈیو مجھے 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 شرین من رہا سمید مجھے گناہ لسا سمید مجھے مجھے چرا سوگیل أنا موسیقی موسیقی